بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں سب ویورز تو ویورز یہ میرا غارس اور کا منی سب ولوگ ہے ہماری چینل کو سبسکرائب پر انشور کریں زیادہ زیادہ تو گائز غارس اور کو سبھی جانتے ہیں یہ مکہ مکرمہ میں ہے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی پیاری جگہ ہے جہاں پہ انہوں نے کافی ٹائم گزارا اور بہت زیادہ قربانیاں دی گائز ٹریول بہت زیادہ ہے سفر کافی لمبا ہے پر اگر ایمان کی طاقت مضبوط ہو تو میرے خیال سے کچھ بھی نہیں ہے جو کہ میں نے کیا ہم سب نے کیا بہت مزا آیا وہ کہتے ہیں نا کہ جب محبوب کی عشق کی طاقت ہو نا آپ کے ایمان میں تو پھر وہ بڑے سے بڑی بھی قربانی ہو وہ کچھ نہیں لگتے وہ سفر نہیں لگتا تو شکر الحمدللہ ہم نے سفر ایسے کیا تو غاز یہاں پہ ایک واقعہ ہے یہ سامنے بیگ پڑا ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ایک کافی ضعیف عورت تھی ان کے ساتھ آئی تنک ان کا بیٹا تھا تو یہ بیگ اوپر بھول گئے وہ بیچارے ہاف سفر نیچے جا کے پھر واپس آئے اور یہ بیگ دوبارہ واپس لے کے گئے اور کچھ لوگوں کو تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ اوپر تو آ گئے ٹھیک ہے چیزیں بھی ہو گئی زیارت بھی ہو گئی کہ ہمیں دوسری طرف سے جا کے اس کی سیدھی طرف سے گار کے اندر جانا ہے نوافل ادا کرنی ہے بس وہ اوپر آ گئے تو انہیں لگا کہ ہو گیا اور ویسے ہی اسی طرح سے مجھے ایک بڑی پیاری باجی ملی سفر میں سب کافی تھکے ہوئے تھے اور آرام آرام سے تھوڑی جگہ بیٹھ کے تھوڑی جگہ چل کے تھوڑا تھوڑا سفر تو بڑے پیار سے سفر ہو رہا تھا گرمی بہت زیادہ تھی اور یہ مجھے باجی ملی تو ان کو بیچاری کو بھی نہیں پتا تھا یہ بھی ادھر ہی بیٹھی تھی تو پھر میں نے ان کو بتایا کہ آپ ادھر سے جائیں اور نوافل پڑھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں جو کہ وہ آلریڈی کر رہی تھی باقی اللہ کا بہت زیادہ شکر ہے کہ اس نے اتنی طاقت دی اور اللہ سب کو ایسی طاقت دے سب کو بلائے اپنے گھر پہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے محبوب کا روزہ دکھائے میں تو سب کے لئے دعا کرتی ہوں ویسے مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کون کون اس جگہ مبارک پہ گیا ہے گارے سور پہ چڑھا ہے لوگ کہتے ہیں میں جب آ رہی تھی تو مکہ میں نماز کے لئے گئی تو وہاں پہ کافی فرنڈز بنی میری تو وہ مجھے کہتی کہ آپ زیارت کر کے واپس ہٹانا سفر کافی لمبا ہے چڑھائی بہت زیادہ ہے کیونکہ ابھی کافی یہ چیزوں کا نہیں ہوا نا منٹین پتھر وغیرہ میں سے ہے تو اب نہ جاؤ یہ وہ گرمی ہے تو پھر پتہ نہیں نصیب ہو نہ ہو اللہ تعالیٰ دوبارہ بلائیں انشاءاللہ اللہ ضرور بلائیں سب کو بلائیں گے پر میں نے کہا نہیں اب آئے ہیں تو یہ تو کر کے جائیں گے جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لئے اتنی گربانیاں دے سکتے ہیں اتنا سب کر سکتے ہیں تو ہم تو تھوڑا بہت یعنی تھوڑا بہت تو کرنا چاہیے ہمیں تو اللہ کا شکر ہے اس نے طاقت دی اس نے حمد دی اور فائنلی ہم لوگ پہنچے ہم نے نوافل پڑی زیارت کی اور بہت زیادہ خوشی ہوئی بہت زیادہ دل کو ایک سکون سا ملا ہر آستے میں تھوڑا تھوڑے ٹائم کیلئے میں بھی لڑکھڑا گئی ہاف سفر سے جب اوپر آگئے تو تھوڑا ایسا لگا کیونکہ سانس پولنے لگی اور تھکاوت بہت زیادہ فیل ہونے لگی تو مجھے لگا میں نہیں کر پاؤں گی پھر جب آنکھیں بند کر کے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانیوں کو یاد کیا ان کے سفر کو ان کی چیزوں کو تو پھر مجھے لگا کہ کیوں ہمیں کرنا چاہئے اور ہم کر سکتے ہیں اس اس محبوب کے لئے اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے تو ہمیں کرنا ہی ہوگا اور فائنلی میں نے کیا اور اللہ کا بہت شکر ہے تینکس پور وچنگ گائز تینکیو سو مچ اللہ حافظ ملتے ہیں نائے ولوگ کے ساتھ انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ